اپنی جوانی اور شباب پر متقبر نہ ہوا کرے کہ کہیں وہ بیمار بنا کر زندگی دھر کے لیے بسکر علالت کے سکرد نہ کر دے کوئی اپنی توندری اور دانت پر تکبر نہ کیا کرے کہ کہیں وہ توندر سے دربر کا گدہ گھر نہ بنا دے قرآن کہتا ہے مالک الملکی تُعطی الملک منتشا وَتَنزِعُ مُلْقَ مِلْتَشَا وَتُعِزُّ مَلْتَشَا وَتُعِزِعُ مَلْتَشَا وِيَدِكَ الْخَيِّرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وہی ہے مختارِ کُل جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے جسے چاہتا ہے قیوندِ زمین کرتا ہے اور پھر حضرتِ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی ترنگ اور فوجی مستی میں یہ سلوجن بلند کیا ہمیں ستانے والوں تیار ہو جاؤ آج ستائے جاؤ بے کل تمہارے ہاتھ میں تلوار تھی ہماری گرد میں ہوا کرتی تھی آج محمد کے رضاکار آگے ہیں دس ہزار آج ہماری تلوار ہوگی اور تمہاری گرد میں ہوں گی ہوا کے لہروں نے حضرتِ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذباتی ماتو بارگاہِ رحمت تک پہنچایا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ سعید کو اپنے پاس بلایا فرمایا سعید تم کیا کہہ رہے ہو عرض کیا اللہ کی رسول میں اسلام کے دشمنوں کی حاصلہ شکنی کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں اليوم یوم الملہمہ آج تصادوں کا دن ہے آج تکر کا دن ہے آج انتقام اور بدلے کا دن ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں رحمت کے موطی طے رائے حضیبِ چبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افراد تم انتقام کا نعرہ بلند کرتے میری رحمت کو تکلیف ہوتی ہے نعرہ تکلیف میرے ضمیر کو چھوٹ لگتی ہے تمہیں یہ نعرہ بلند کرنے کی اجازت نہیں حضور نے تعدیبا وہ پرچم لے کر ایک اور رضاکار کے حوالے کر دیا صحابہ کراب نے عرض کیا اللہ کی رسول ہمیں تو ان فندیوں کا وہ ماضی آ دیں کہ جب انہوں نے بلال کو گرم ریت پر لٹا دیا جب ان آدم خورو نے سمیعہ کو مکہ کے چوراہے پہ دو لخت کر دیا ہمیں تو ان آدم خورو کی وہ زیادتیاں ہی آ دیں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی آ دیں میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ شہر مجھے جانتا ہے میں اس کے درو دیوار سے مانوس ہوں یہ وہی گلیاں ہیں جن نے میرے لیے کاتو بچھائے جاتے تھے یہ وہی شہر ہے جس کے نوجوان میری ہوتنگ کے لیے جلوس نکالا کرتے تھے یہ وہی باشندے ہیں جو انہیں مجھ پہ سنگ باری کر کے مجھے لولوحان کر دیا کرتے تھے یہ وہی مکانیں جن کی چھتوں پر عورتیں کورا کرکٹ لے کے میری انتظار کیا کرتی تھیں لیکن تم جانتے نہیں کہ میں یہ سارے ظلم سہنے کا عادی ہوں یہ ستانے کے عادی ہیں ہم معاف کرنے کے عادی ہیں ان کے دامن پتھروں سے بھرے ہوئے ہیں ہمارا ذرف افو درگزر سے معمور شاید تمہیں وہ یاد نہیں کہ یہ ساری چوتے سوکر میں بیت اللہ میں پہتتا جبکہ میرے جسم سے خون بہ رہا ہوتا جبکہ میرے پاؤں میں کاٹے چُبے ہوئے ہوتے جبکہ میرے جذبات ان کے سنگین ناروں سے زخمی ہوتے میں بیت اللہ میں جا کے چاکا کرتا تو تمہیں کچھ یاد ہے کہ نہیں بیت اللہ میں جا کے عبداللہ کا یقین اللہ کے حضور ارض کرتا میرے محبود اپنے محبود کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ جائے تُنہے دیکھا کہ ستایا گیا ہوں تُنہے دیکھا کہ سنگ باری کی گئی ہے مجھ پر تُنہے دیکھا کہ میرے جسم سے لہوٹ پک رہا ہے تُنہے دیکھا کہ مجھ پہ پورا پھرکا جا رہا ہے تُنہے دیکھا کہ میری کردار کشی کی مہم چلائی جا رہی ہے سوشل بائی کارٹ کیا جا رہا ہے لیکن میرے محبود میں تیرے در پہ اس لیے نہیں آیا کہ اپنے ستانے والوں کی ہلاکت و بربادی کی دعا کروں میں تو تیرے در پہ اس لیے آیا ہوں کہ زندگی کے کسی مرحلوں پر اگر ان کے مظالم اور ان کے ستم ہائے مسلسل کی وجہ سے یہ تجھ سے دعا کروں کہ خداوندہ انہیں تباہ کر دے انہیں ہلاک کر دے تو تجھے اس گھر کی عظمت اور میری محبت کا واسطہ کہ میری وہ ہلاکت والی دعا کبھی قبول نہ کرنا اگر میں کہوں بھی تو انہیں ہلاک نہ کرنا وہ ہاتھ کے دوستوں عزیز نوجوانوں جنگ میں بڑے بڑے لوگوں کا استعال کابو میں نہیں آتا بڑے بڑے لوگ اپنی عظمت فراموز کر بیٹھتے ہیں لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدال و توازم کا اندازہ کیجئے کہ میدان جنگ میں ایک کافر کی تلوار حضور کو اٹھی اللہ نے اپنے معبود کی فائضت فرمائی اس کا وار خطا دیا اب رحمت عالم کی تلوار اٹھی وہ کافر شمشیر رسالت کی ضد میں تھا اگلے لمحے وہ تلوار کافر کا سر کلم کر سکتی تھی لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اٹھی ہوئی تلوار کو روٹ لیا اپنے پیچھے کھرے ہوئے اپنی مراد و مدعا فاروق عاظم کو اپنی تلوار دیتے ہوئے فرمایا عمر تم اس سے منٹو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نوارد کرتے ہیں اللہ کی محبوب میں تو اس سے نمٹ لوں گا لیکن آج میں چاہتا تھا کہ میں نبی کی تلوار کے جوہر نبی کے ہاتھوں سے دیکھوں آج میں انتجار کر رہا تھا کہ آپ کی تلوار سے کوئی کافر کٹ کے گرے ترپے اور اس کی ترپ دیکھ کر میں اپنے دجبہ حریت کو جلا بخش ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشق بار ہو گئے فرمایا عمر تم جانتے نہیں کہ نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول دنیا میں سب سے بڑا بدنسید ہوتا ہے جو کسی نبی کو شہید کرے وہ بھی دائمی جہنمی جو کسی پیغمبر کے ہاتھوں سے مارا جائے وہ بھی دائمی جہنمی تو میرے عمر میں انسانوں کو جہنم سے نکالنے آیا ہوں جہنم میں بھکیلنے تو نہیں آیا میں چاہتا ہوں کہ نہ کوئی ایسا بدنسیب ہو کہ اس کے ہاتھوں سے میں مارا جاؤں نہ کوئی ایسا بدنسیب ہو کہ وہ میرے ہاتھوں سے مارا جائے اور باب علم دانس حد نہیں ہو گئی حد نہیں ہو گئی شفقت و رحمت کی کہ پوری تئیس سالہ عسکری زندگی میں کوئی ایک انسان بھی براہ رات رسول اللہ کی تلوار سے نہیں مارا مارا کوئی ایک بھی انسان میرے آقا نے اپنے رضاکاروں سے فرمایا یہ نعرہ بلند کرنے کی عجازت نہیں آج میں ان کے لئے وہی جذبات لائے ہوں جو میرے بھائی کے حضرت یوسف کے جذبات کے کوئے میں ڈالنے والے مہربانوں کے لئے آج میں بھی ان کے لئے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا لا تسریب آلیکم الیون آج تمہیں تمہارے ماضی پر شرمندہ بھی نہیں کیا جائے تو تم بھی جاؤ مکہ کی گریوں میں جا کے مکہ کے ہر دروازے پہ جا کے میرا پیغام پہچاؤ الیوم یوم المرحامہ آج بدلے اور انتقام کا دن نہیں آج عبداللہ کا یقین تمہیں معاف کرنے کے لئے آیا ہے آج آمنہ کلال تمہیں دامن رحمت میں چھپانے کے لئے آیا ہے درتے کیوں تم نے اپنے دروازے بند کر لئے ہیں شہر چھوڑ رہے ہو تمہارے جسم پر لرزہ تاریے ذرا بہر آ کے دیکھو آج مکہ میں فاتح بن کے آنے والا کوئی مادہ پرست شہنشاہ نہیں آج فاتح بن کے آنے والا محبوب کبریہ ہے وہ انتقام کے جذبات نہیں لایا اب وہ درگزر کے جذبات لایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا جا کے بچوں سے کہہ دو درنے کی ضرورت نہیں محمد عربی تمہیں یتیم بنانے نہیں آیا جا کے بیٹیوں سے کہہ دو میری بیٹیوں درو نہیں تمہاری آب روح پہ کوئی شبخون نہیں مارے گا جا کے ماں اسے کہہ دو تمہاری مانتا نہیں نوٹی جائے گی جا کے بہنوں سے کہہ دو تمہارے سروں سے دبٹے نہیں اتارے جائیں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دختر انسانیت کے سر سے دوڑٹے اتارنے نہیں آیا اترتے ہوئے دوڑٹوں کو سمحالنے کے لئے آیا ہے کیوں کوہت کے روشن ضمیروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے دختر انسانی کے سر سے دوڑٹے اتارے ہیں کہ اترتے ہوئے دوڑٹوں کو سمحال آئے اور دور حاضر کا مستشرف جدید مفقر آئے کاش کہ اسے اتنا پانی ملتا کہ وہ دھوڑ کے مر جاتا جب وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اسلام نے تو میدان جہاد میں میدان جنگ میں انسانوں کا خون بہایا اور تلکی بھی حرمتی کی لیکن وہ خود دیکھے کہ انہوں نے عورت کو کیا مقام دیا ہوا ہے مغربی سوسائی کی عورت کھلونہ بن کے رہ گئی ہے اس کو عورت کہتے ہوئے بھی حیاتی ہے لیکن رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے عورت کو یہ مقام اتا فرمایا حضور نے فرمایا عورت بیٹی ہوتی ہے بہن ہوتی ہے بیوی ہوتی ہے اور ماں ہوتی ہے دانسر نہیں ہوتی ہے اور جب دانسر بن جاتی ہے تو وہ عورت نہیں رہتی پھر غلازت کا مجسمہ ہو جاتی ہے پھر وہ گدبو کا ٹینک ہوتی ہے دنیا کی بطرین شئے بن جاتی ہے یہ چار مقدس رشتے ہیں عورت کی فطرت میں بیٹی بیٹی بیوی اور ماں رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ افت کی چادر ہوتی ہے اور جب بہن ہوتی ہے تو اس کے سر پہ اصولت کا دوٹہ ہوتا ہے جب یہ بیوی ہوتی ہے تو اس کے جذبات میں وفا کی بلندیاں ہوتی ہیں جب یہ ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ملتی ہے مصرق مغرب کے مفترین کی تعلیمات میں آپ کو اس مظلوم جنس کے لیے یہ احسان کہیں نہیں ملے گا یہ میلار کہیں نہیں ملے گا میرے عزیز دوستو انقلاب رحمت رسول اللہ کے انقلاب رحمت میں دوبتے سبھالے ہیں ایک مشرق کی بیٹی خود بن مشرقہ بنت مشرق مارگاہ رسالت میں جنگی قیدی بن کے آتی ہے حاتم تائی کی بیٹی کی اپنے دور کا بہت بڑا سخی گزرا ہے حاتم تائی ایک مرتبہ شہید کربلا حضرت حسین ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزند حاتم سے کہا جب وہ مسلمان ہو چکا کہ میں نے سنا ہے تیرا باپ بہت سخی تھا حاتم کا بیٹا کہنے لگا حسین واقعی سخی تھا میرا اترام کر میں مرے سخی باپ کا بیٹا ہوں حضرت حسین مسکنائے اور فرمانے لگے میرا بھی اترام کر میں مرے سخی نانے کا نواسہ ہوں حاتم کا بیٹا کہنے لگا حسین میرا باپ اتنا سخی تھا کہ اس کے گھر کے دس دروازے تھے اور مانگنے والے کو ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ مل جایا کرتا تھا حضرت حسین مسکنائے اور فرمانے لگے تیرے باپ کے گھر میں دروازے تو دست تھے لیکن تھے اتنے کمزور کہ سوالی کو ایک دروازے کے بعد دوسرے دروازے کی ضرورت پڑتی تھی پھر تیسرے پہ جانا پڑتا تھا پھر چوتھے پانچھے چھتے ساتھے آٹھے نوے اور دسوے دروازے کی ضرورت پڑتی میرے نانے کے در پہ جو سوالی جاتا میرے نانا تو اس کو ایک در پہ پہنچا دیتے اور وہ دروازہ اتنا مکمل بھرپور تھا کہ جس سوالی کو وہ در مل جاتا تھا پھر زندگی بھر کے لیے کسی دوسرے دروازے کی حاجت ہی نہیں رہا کرتی وہ در بڑا مکمل ہے اور وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جسے وہ در مل جاتا تھا بکمال اسیل میں کہتا ہے کہ وہی سجدہ ہے اللہ کے احتمام کہ ہے جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام تمہیں عرجہ کر رہا تھا کہ وہ بنتہاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اس کے سر پہ چاگر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ایک رضاکار کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جار اس بچی کے سر پہ چادر ڈال دو رضاکار انہیں عرض کی اللہ کے رسول مشرکہ ہے اس کا بات سخی تو تھا لیکن مشرک تھا دشمن کی بیٹی ہے تو ہم آپ کی مقدس چادر ایک کافرہ عورت اور دشمن کی بیٹی کے سر پہ ڈالیں حضر 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 حض کی چادر اس بچی کے سر پر پہچی رضاکاران مصطفیٰ نے چادر جا کے اس کے سر پر ڈالی ہے تو ریٹی ہوئی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں نے سنا ہے تو ترہ باپ بڑا سخی تھا تو آج میں ترہ باپ کی نیک نامی کی وجہ سے تجھے عذاب کرتا ہوں جاؤ تم عذاب وہ بیٹی کہتی ہے اللہ کے رسول دریا رحمت جوش میں ہے تو میں اکیلے آزادی کیوں قبول کروں یہ میرے قبیلے کی عورتیں میرے ساتھ آئی ہیں تو میں انہیں آزاد کیجئے پھر میں آزادی قبول کروں فرامت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا ماشا اللہ صحیح نسل ہو اپنے باپ کی جاؤ تمہیں ترے باپ کی وجہ سے اور ان کو تیری انسانی حمدردی کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں تم سب آزاد قبیلے تیہ کی عورتیں جب آزادی کا اعلان سنتی ہے اور اگلے لمحے وہ ساری عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے حلقے میں تھی ان کی زبان کو کربہ اسلام مچل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ اور حضور کی ولاد اس پر آپ کی اظہار مسرد کا صحیح طریقہ یہ ہے پہاٹ کے دوستو کہ اپنے اندر کردار کی وہ بلندیاں پیدا کیجئے تو تنوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے تیاری کیجئے حکم ہے اتنی تیاری کیجئے کہ آپ کے دشت سے حوصلے پت ہو جائے گا لیکن سب سے زیادہ توجہ کردار پر دیدی ہے آپ نے اگر اپنے اندر وہ کردار پیدا کر لیا تو انشاءاللہ اسلحہ وہ کام نہیں کرے گا جو آپ کا پردار کام کرے گا میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مالد اگرامی کا ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں دوستوں کی حمد میں بہت سے دوست آج اس اسطماع میں نئے ہیں ان کی معلومات چلی ارد کر دیتا ہوں حضرت مولانا محمد ذکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مالد اگرامی ابھی پچھلے جنہوں کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں انہوں نے انتقال فرمایا جنگے کہے طویل حصہ اس انتظار میں مدینہ میں آئے اکثر دعا بھی کیا کرتے تھے اللہ نے اس درویس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا باب جبریل سے جنازہ اٹھا جنت البقی میں ٹھکانہ مل گئے ان کے والد اگرامی سے حضرت مولانا محمد یا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے زمانہ میں ایک جندو مسلم فساد ہوا پیچھ کر میں نے تجھے پیرا پرس واپس کر دیا جاؤ اپنا کام کر نشبت بڑی بات ہوتی ہے عزیز دوستو اشتارہ ہندو مولانا سے عرض کرتے ہیں ہم نے سوچا جب غلام اتنا سچا ہے اس کا آقا کتنا سچا ہوگا ہم فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ ہمیں بھی اسی کا غلام بنا دیجئے جس کی غلامی نے آپ کو حق و صداقت کی یہ بننبیہ اتا کیا مولانا کے ہاتھ پڑھ انہوں نے کلمہ پڑھا اسلام کو دو جبا کہہے لگے مولانا تو آپ یہ زمین مسجد کے نام علاق کر دیجئے اس نے مصر کو مانا کیا تو دیکھا کہ واقعی یہی لوگ اپنی مالک سے زمین کے زمین مسجد کے نام علاق ہو گئی مولانا محمد یعیہ رحمت اللہ علیہ سنجیب بھی کے ساتھ باہر آئے اور اپنے جذباتی فرق گرے دوستوں سے فرمانے لگے یہیہ نے جھوٹ نہیں بولا تو یہیہ کے خدا نے یہیہ کا دین بھی بچا لیا زمین بھی اتا کر میرا پیغام آپ کے لئے آج یہی ہے کہ آپ حضور اکرم کی بلادت کے جشن یا خشویف طرح ملائیے کہ رسول اللہ کے زیادہ حیات کو اپنا کر رحمت العالم کر تردار کو اپنی زمدگی میں جگہ دیجئے پھر دیکھ یہ اثرات سا ہوتے آج حسرہیر کا یہودی روس کا گھریہ مغرب کا آدم خور گوری چمری والا سیاہ دل بھیڑیا یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان فقط نام کے رہ گئے ہیں اب ان کو مکانا کوئی بڑی بات نہیں یہ نارے تو خوب لگاتے ہیں جنڈیاں بھی خوب لہراتے ہیں چراغاں بھی خوب کرتے ہیں لیکن عملی زندگی کے کسی گوشے پر رسول اللہ کی